اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں امریکن پپو اور ہمارے ساتھ ہے پنجابن خالہ اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ای ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور ہم سے اداس بھی ہوئے ہوں گے پپو کے واسے لگ نہیں نا رائے بیمارے تھوڑے دیر کو لگے گا بھی پپو سے بیماروں کی طرح بولو نہیں بھئی میں تو وہ جیسے کہتے ہیں جب بچے بیمار ہو جائے نا ہمارے بیمار بھی تو اٹھ جاتی ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا اگر میں بیمار ہوئے گے تو بچے کہتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہے ہم ماں سے تو وہ بھی ہو گیا اور ماں نے اپنی وہ کہتے ہیں نا پولن الرجی اس کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہی میدان میں آگے گے آج ہو اصل میں پاکستانی مدرز بہت حوصلے والی ہوتی ہے اصل میں پولن کا ہے نا سیزن تو ماں چاہ پر تو الرجی شدید اور ہم سب کو ہی ہے وہ پولن الرجی اور ٹیکسس مشہور ہے اس کا ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ کہتا ایک میں سبو میں کھاتا ہوں میری وائف کھاتی میں دو ٹینیجر ہیں وہ بھی کھاتے ہیں میڈیسن تو آپ بھی کھائی جاؤ یہ پہلے میں باتا ہے ہاں پہلے میں یہ گئے ہوئے تھے میں کہ ہی نہیں گئی تھی زویا کی تھی سکول کا ٹیپ تھا تو اس کے بابا گئے تھے تو ان سے میں نے فرماش کی تھی کہ ہمارے لیے ایک ویڈیو بنا دینا زندگی میں پہلی بات جب سے یوٹیوب کا کام کیا انہوں نے میری ہیلپ کیا ہے اور بڑی اچھی ویڈیو بنائی گئی ہے دیکھ لو سلو سلو اور سموت بلکل بھی ایسے خراب نہیں ہے مجھے سنا رہے ہو سنا لو جو میری پارک میں تھی بہت اچھی تھی میری بھی پارک کی بہت اچھی تھی بڑے دنوں باتوں اوٹ پہاڑ کے لیچے آیا ہے نہیں تو میں ہی سنتیوں بیچاری خالہ بیچاری نہیں ہوتی میں ہوں بیچاری میں وہ خالہ میں جو بیچاری ہے یہ دیکھ بیچاری نہیں خالہ خالو ہی لگ رہے ہیں کسی کے بیچاری ہونے ہیں بیچاری ہیں دریا جہاں سے کے لیے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کتابی کتبے لے کے یہ بھی پڑھ لے رہا یہاں جو بھی پڑھ لے رہا یہ اس کے بارے میں لکھا ہوں وہاں نا پلیز یہاں خود ہی پڑھ لے رہا یہ کیا ہے کیسے جا رہے ہیں آپ سب کے روزے بی ویورز ہمیں بتائیے گا کیسے جا رہا ہے رمضان سب کا اللہ تعالیٰ سب کو وہ جیسے کہتے ہیں اس مبارک مہینے میں سب ہی خواہشات پوری کریں سب کے وہ کہتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو گناہ ہم نے کی ہیں آپ سب نے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کلین شلیر کر دے معاف کر دے صحیح بات ہے اور یہی مان تھا دوبارہ وانیر کے بعد آتا ہے ہم لوگ پہلے چھوٹے ہوتے تھے تو بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی آپ پتہ نہیں پریکٹیکل ہو کہ ہم لوگ ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں ایک ریلیجیس ہونا اور اپنے ریلیجن سے محبت ہونا یہ تھوڑی سے الگ چیزیں ہیں ایک محبت کے ساتھ کسی چیز پر عمل کرنا اور ایک صرف فرص سمجھ کے عمل کرنا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ چشم ہے یہ چشم ہے یہ چشم ہے یہ چشم ہے ریل چشم ہے تو یہیں سے میں کبھی جب ہم جائیں گے نا تو اس پاک میں وہ وہاں ساری اس کی بناوں گی ان کے بابا نے تو ظاہر ہے اتنی نہیں تو وہ ایک جگہ سے نکلتا ہے پانی سارا وہاں نیچے سے ہی نا زمین سے تو یہ پھر آگے ریور میں چڑھا جاتا ہے پانی ایک دریور پیٹ دی صاف آسا دریور جتے گاچی پر کا پانی آتا بہت صاف ہے مہت صاف ہے زلکر پارگ آج ہارس کی فرمائش تھی ہمیں زلکر پارگ لے جو میں کہہ کوئی ایک بندہ صدہ نکار ہوئے چاہے زلکر پارگ پہلے لے جاؤ آپ کو تو پھر میں نے نہیں سنی مجھے کہ بابا کو کال کرنی ہے میں نے میں نے کہا آپ نے کیا کہنا ہے نہیں میں نے کہا بابا تو گھار ہے کل شام میں یہ کہہ رہا تھا تو پھر باہی نکلنے لگا میں نے کہا باہی نہیں جانا آپ کے بابا گرائس کار ہے پھر پوچھی جائے بابا نکب آنا ہے بابا نکب آنا ہے جب آئے تو بابا اب میں نے بھی نا زلکر پارگ گانے گے سکوٹریوں وہاں کھڑی ہوتی ہیں لوگ ان کو لے کے تو پھرتے رہتے ہیں میں یہ دیکھ رہی تھی دیکھو بھائی نہیں کتنے اچھی سو فوکس کیا ہے سکوٹی کو ہم ہاں جی ہاں جی یہ ہی سپیرٹ چاہیے تھے پوپو آپ سو لے دھو جاتے ہیں فوران اکسپریشن دیا کرو نہیں ہیسن میں میں سوچ کچھ ہو رہی تھی ساتھ ساتھ ہاں جی بچوں کہہ سکوٹر اٹھا تو ان کے بابا کہتے دوبارہ ہم نے یہ کام نہیں کہیں لوگ حران ہو کے دیکھ رہے تھے میں نے طرف یہ کر کے آ رہا ہے کوئی وہاں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا میں نے کہنا تھا یہ شوٹنگ کر رہا تھا ہم پاکستانی ہیں ہم تو ہر جگہ کیمرا ہون رکھتے ہیں میں نے کہا آپ بچوں کی کام بنا لیتے ہیں ہندر ادھر جا کے زیادہ بنا لیتے ہیں یہ زویا بھی میری جید ہے یہ بس اچھی بنائی ہوئی ہے یہ صرف زویا کا ہی تھا اس دن حارس کا پہلے تھا اس دن میں نے ان کو کہا ہی نہیں تھا اس دن کا تھا فارم ہاؤس میں زویا لوگوں کا گیا تھا کسی فارم ہاؤس میں حارس کا ٹیپ تو ان دن میں گسے تھی تو میں نے کہا ہی نہیں اچھے تو سب کے پہر ساتھ گئے نہیں یہ وہ ان کی مرضی تھی اگر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں ساتھ نہیں جا سکتے اپنی رائیڈ پہ جانا تھا تو یہ پھر بعد میں ادھر گئے تھے ان کی پہلے تھی تھی تھیٹر میں تھا ان کا اس کے بعد وہاں نہیں پہلے جانا تھا تو پہلے کروانا پڑتا تھا سکول جا کے ریجیسٹریشن تو اس رکے تو یہ نہیں جا سکتے تھی پہلے انہوں نے کہا میں ڈریکٹر زل کر پاٹ پہنچ جاؤں گا تو ادھر پھی گئے تھے گھینٹا کیونکہ ان کا روزہ تھا تو پھر یہ گھینٹا کی رکے اور آگئے اور روزہ سب کے آپ سب بھی ہمیں بتائیے کہ آپ کرمزان شریف کیسا جا رہا ہے دل تو بڑا کرتا ہے بندہ افتاری ٹائم ویڈیو بنا کے اور اپنی حالت اور چیزوں کی بنایا لیکن اس وقت ہمت نہیں ہوتی اس وقت بس دل کرتا ہے بیٹھ جائیں ہمت سے ہٹ کے بھی تو میں تھوڑا سا میں کہتی ہوں سہری کی یا افتاری کی نہیں اتنی ویڈیو ہونی چاہیے کیونکہ ہر بندے کا دسترخواہ دسترخواہ الگ طرح کا ہوتا ہے اس لئے میں بھی آوائیڈ کرتی ہوں کبھی کچھ بناوں بھی دل کرے بھی ویڈیو بنانے کا لیکن صحیح بات بتاؤ میری بھی یہی سوچ ہے ایکسٹر کھانے پینے کا اپنے شو آف والی ویڈیوز نہیں ہونی چاہیے ایک دن میں اکیلی کی افتاری گھار تھی مطلب ان کے بابا نے ان کا نہیں آنا تھا افتاری ٹائم نا گھار تو وہ جب میں بتانے لگی تھے اکیلی عورت ہو تو اس کی کیا افتاری ہوتی ہے میں نے روٹی بنائی میں نے کہا بس روٹی اور سالن کھا لینا ہے بس پیر بچے انہوں نے جب کنے چاہیے ماما کل پکوڑے بنائے تھے آنی پکوڑے بنائے میں نے ایک آلو کٹا اس کے پکوڑے بنائے اور ایک روٹی اور ایک سالن میرا اس دن دل کیا اس کی ویڈیو زور ڈالو کے لیے عورت کی افتاری اور میرے خیال میں ایٹی پرسنٹ خواتین ایسے ہی افتاری کرتے ہوں گی جو زیادہ فوڈی نہیں ہیں وہ تو ایسی ہی ہوں گی فوڈی سے ہٹ کے یہی حال ہوتا ہے بندے گا ہاں فوڈی سے ہٹ کے اپنے لیے بندہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہاں وہ گھر والوں کے لیے ہزبند کے لیے بندہ اکھا ہو لیتا ہے لیکن اپنی عورت نے خود گھر میں کھانا کھانا ہونا وہ چار دن نا سالن نا پکائے صحیح بات ہے اور یہ سب کا ہی مسئلہ ہے تو وہ ہی میں کہہ رہی ہوں نا ہمارے تو بچے بھی ان کو بھی اتنا نہیں ہوتا ان کو جو دے دے ممہ کھا لیتے ہیں بس کبھی کبھی زید کرتی ہیں ہاں جی روٹی تو ویسے ہی نہ آئی ہو تو اچھی بات ہے ان کو لیکن وہ میں نے پھر کھلانی ہوتی ہے شام میں لازمی ہی اچھی بات ہے نہیں بریٹ تو لازمی بچوں کو نہیں لیچھے گی تو نا آج خالہ بھی دیکھ لو پپو کے ساتھ ہی رونک ہوتی ہے آج پپو تھوڑی چپ چپ ہے تو خالہ کے پاس بھی کوئی بات نہیں ہے کرنے کو میں پپو کے فکر ہو رہی ہے اس لیے من کا اور بھی مان ہو گئے تو ہمارے چار پانچ دن اور دکھ ہی گزر جانے ہیں مزید دکھ سہار نہیں سکتی دیکھا یہ وہی بات ہے وہی بات ہے وہی بات ہے میں نے voice-over نہیں میری گل سوننا پہلے voice-over کرتے ہوئے میں نے پتہ لگا کہ اللہ voice-over کرنا کنا خا کاما مجھ سمجھ نہیں آرہی تھی میں کیا بات کروں ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی بات ہے کہ لے دو بندے بات کر رہے ہیں جل جل بھی ہو جاتی ہے تو اب میں دو بچوں کو باہر بیج گئی ہوں تاب ہاری سا آگیا ہے ہم تو کوئی بات نہیں بچے ضروری ہیں بچے تو سب سے ضروری ہیں تو میں نے کہا یہ ویسے بھی نا ایدھر تو بچوں کو ویسے بھی لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں قسم سے ہم سے وہاں نہیں نا سٹور میں کاج آتا تھا تو ہم وہاں دھمکی دے دیتے ایک واری کارچ جا کے بیٹھو سہی پھر علاج کرتے ہیں ہاں ہم نہیں رہ سکتے ہمارے بچے اور ٹائپ کے ہیں ہمارے بچے ویسے ہیں ابھی نہیں ہاں وہ بچے بڑے سچی میں تو خودر کہتے ہیں اصل میں پتہ کیا ہے وہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جب سے ٹیک ہے ویرہ میں چھوڑنے رکھ جاتے ہیں بچوں کو ہاں کی گرومنگ اور طرح کی اس کی گرومنگ اور ہمارے بچے رہتے ہیں ماہوں کے پاس پھر ماہوں میں تو فرق ہوتا ہے ماہوں نے لاد بھی اٹھا نہیں ہے سب کچھ کرنا ہے وہاں تو بچے نہیں نا یہ چیزیں نہیں وہ تو لاد نہیں اٹھاتے نا تو اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم واپس جا رہے تھے اب میں واپس نہیں جا رہی تھی یہ ویڈیو میں نے بنائی میں نہیں ہے پہلے کی ایک اندر اس کو میں نے ساتھ کیا میں نے کہا آج روڈ رستے نہیں دکھائے تو وہ میں دکھا دوں یہی بات سوچتی کہ اگر بھائی جائے کر رہے ہیں تو ویڈیو کون بنا رہا ہے یہ پہلے کی ویڈیو ہے وہ میری اندر تھوڑے سے وہ بھی نظر آری کار میں کسی کسی کے کار میں جا کے تو وہ شیر سا نظر آ رہا ہے تو اب ہماری وہ بھی ختم ہونے والی ویڈیو بھی ختم ہونے والی ہے خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ اچھے اچھے روزیں گزاریں پھوپو پوٹنی طرح ہیلڈی ہو جائے یہ اس طرح سڑی سڑی باتیں کرتی اچھی نہیں لابی پھر بازہ نہیں آرہا پھر جوک سے ماریں گے پھوپو والی پھوپو والی انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ